اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹیم ٹونٹی فور اور میں ہوں آپ کا حسد چودری وسیم ارشاد ناظرین سردی کے موسم میں سیاسی ٹمپریچر بہت بڑھ رہا ہے آج کل پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جلسے جلوس بھی جارہی ہیں اسی حوالے سے تیرہ دسمبر کا لاہور میں بھی ایک جلسہ ہونے جارہا ہے جل سسلے میں رانہ سناؤلہ صاحب جو کہ پنجاب کے پریزیڈنڈ پاکستان مسلم لیگ نواز کے نواز پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں لاہور جلسے کے حوالے سے کہ ان کی کیا تیاری ہے اچھا سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ بزید ہے کہ آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا اگر آپ کو اجازت نہ ملی تو کیسے کریں گے جلسہ آپ دیکھیں ہم بھی پورے طرح سے بزید ہیں کہ ہم نے جلسہ ضرور کرنا ہے اب دیکھیں گورنمنٹ کی جلسہ جیتی ہے یا ہماری جلسہ جیتی ہے یہ جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا یہ پور امن جلسہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اگر ہمیں حصے روکا گیا اور تصادم کی صورتحال پیدا کی گئے تو پھر جس طرح سے ملتان میں ہوا جلسہ تو ہم نے کرنا ہے لیکن اس تصادم کے نتیجے میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے لوکل انتظامیاں پہ اور حکومت پہ ہوگی اچھا سر آپ کے اوپر پہلے بھی بہت پریشہ رہا ہے جیسے آپ کے اوپر پہلے ایک کیس ڈال دیا گیا تھا پنجاب کے پریزیڈنٹ اور بہت ایکٹیو ہیں آپ آج بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پھر تھرڈ ہے یا نیب کی طرف سے آپ کو پھر نوٹس آگیا کوئی گرفتاری وغیرہ کا خدشہ ہے یہ نیب نے ابھی بارہ تیرہ دن ہوئے میرے ورنٹ آف ریسٹ جو ہم نکالے ہیں تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے میں ادھر بھی اپنی پوری ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں اور اگر انہوں نے مجھے گرفتار بھی کر دیا تو وہاں بیٹھ کے بھی انشاءاللہ میں اپنا جو میرا رول ہے وہ میں ادا کروں گا انشاءاللہ اچھا سر ایک بڑی تشفیش پائی جا رہی تھی مریم نواز صاحبہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ آپ کے جو مخالف ہین ہیں ان کا بھی سب لوگ کہتے ہیں ان کا ظرف کیسا ہے ملتان میں جیسے سیکیورٹی بریج کیا مریم صاحبہ نے بڑی دلیری سے وہ اوپر آکے کھڑی ہوگی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہم نہیں کریں گے اور اس وقت سبی لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے گرد موجود تھے ہم خود وہاں پر موجود تھے تو انشاءاللہ مریم نواز اسی جرت سے قوم کو لیڈ کریں گی اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے آخری ایک سوال کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے رہنماؤں کو یا گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا انتظامیوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو آپ کے راستے میں رکافٹیں کھڑی کرنے کا سوچ رہے ہیں دیکھیں جی میں نے تو کہا ہے کہ اگر انہوں نے رکافٹیں کھڑی نہ کی تو یہ ایک دن کی پور امن بے ضرر پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہوگی جو صبح دس گیارہ بجے شروع ہو کے جب لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے مینارے پاکستان کی طرف تو یہ رات دس گیارہ بجے تا ختم ہو جائے گی بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ رانہ سناؤلہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے دیکھتے رہے نیوزرم ٹونٹی فور